موسیقی اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج مجھے بہت سی فرمائش آئیں تھی کیچپ بنانا سکھا دیں تو میں نے سوچا کہ رمضان بھی ہے اور کیچپ کا بہت زیادہ یوز زیادہ میں آپ کو کیچپ بنانا سکھاتی ہوں تو چلتے ہیں ہم اپنی انگریڈیٹس کی طرف کیچپ بنانے کے لیے جو ہم گرزہ چاہیے وہ آپ نوٹ کال لیں میں نے ٹماٹر لیا ہے دو کلو ٹماٹر ہے اس کے بعد میں نے کالی مرچ لیا ہے ہاف ٹی سپون اور ون ٹی سپون میں نے سالٹ لیا ہے یعنی کہ نمک اور ریڈ چلی پاڑر لیا ہے ہاف ٹی سپون اس کے بعد میں نے لونگ لیا ہے چھ ادد لونگ ہے اس میں اور اس میں میں نے دار چلی پاڑر لیا ہے یہ بھی تقریباً دو چھٹکی کے قریب میں نے لیا ہے اور یہ ڈیڑھ کپ میں نے چینی لیا ہے دو میں نے میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے ٹو ٹے بلی سپون میں نے لیا ہے کان فلار اور ون کپ سے تھوڑا سا کم میں نے سرکہ لیا ہے اور یہ 4 کپ جو ہے میں نے یہ پاٹر لیا ہے پچھلے سٹارٹ کرتے ہیں اب اس میں میں ایڈ کروں گی پانی ایڈ کروں گی اس میں 4 کپ کے قریب یہ پانی ہے اب میں اس میں ٹماٹر شامل کروں گی اب یہ پیاس جو میں نے رکھے تھے اس کو میں کاٹ کر دوں گی اب اس میں جائے گا لونگ جو ہے یہ لونگ جو ہے یہ چھے ادت لونگ ہیں یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اب میں اس کو 15 مینٹ کیلئے کوک کر لوں گی تاکہ یہ ٹماٹر جی طرح سے گال جائیں یہ دیکھیں میں نے 15 مینٹ کیلئے ان ٹماٹروں کو کوک کر لیا ہے اور یہ ٹماٹر جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل گئے ہیں اور اب میں ان کو جو ہے وہ گرائنڈ کر لوں گی آپ اس کو جھگ میں ڈال کے بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں میں اس کو اس طرح سے گرائنڈ کر رہی ہوں اس میں ہی مرے پوٹ میں ہی اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اچھے سے آپ جو ہے اس کو گرائنڈ کر لیں آپ یہ کیچپ جو ہے گھر پر بنائیں بہت ہی بہت سانی یہ بن جاتی ہے اور بزار کی کیچپ سے اس کا زیادہ مزہ آتا ہے آپ اس کو گھر پر ضرور بنائیں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے اس کو میں پیس رہی ہوں یہ دیکھیں ہمارے اچھی طرح سے یہ پیسٹ جو ہے وہ بلینڈ ہو گیا ہے میں اس کو چھان لوں گی چلنی میں اس طرح سے چھلنی لے کے آپ اس کو چھان لیں تاکہ اس کے بیج اور جو اس کے چھلکیں ہیں وہ نکل جائیں اس طرح سے میں اس کو چھلنی میں ڈال کے اچھی طرح سے چھان لوں گی اس طرح سے چمچ کی مدد سے آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ جو گودہ ہے وہ اس کا وہ اوپر رہ جائیں چھلکے اور بیج جو ہیں اور باقی جو ہم کو چاہیے وہ یہ دیکھیں چھلکے اور بیج جو ہیں یہ الگ سے میں نے نکال لیں ہیں ہمیں دوبارہ جو کیچپ ہے اس کو چھولے پر جڑھاؤں گی اس کا نیکس ٹیپ جو ہیں وہ ہم چھوڑ کرتے ہیں اب میں اس میں شگر ایڈ کروں گی اور یہ سرح مرچ یہ نمک اور یہ کالی مرچ اور اب میں اینڈ پے اس میں ڈالوں گی دارچینی پاورڈر یہ دارچینی پاورڈر جو ہے یہ خوشبو کے لیے ہوتا ہے اور جو میں نے اس میں لونگیں ڈالی ہیں چھے عدد وہ لونگ جو ہوتی ہے وہ کیچپ کو حراب ہونے سے روکتی ہے اس سے کیچپ جو ہے وہ حراب نہیں ہوتی لمبہ عرصہ جو ہے وہ جال سکتی ہے آپ اس کو بنا کے فریج میں رکھ لیں مطلب فریج نہیں کریں اس کو نیچے والے جو پورشن ہوتا ہے فریج کا اس میں رکھیں یہ دیکھیں میں نے اس کو پکایا ہے تو یہ ہماری جو کیچپ ہے وہ اچھی طرح سے پاک رہی ہے اس کو میں نے تقریباً 20-25 منٹ تک جو ہے وہ اس کو پکاؤں گی اس کا کلر جو ہے وہ بھی آ رہا ہے میں نے اس میں کوئی مطلب آرٹیفیچر کلر نہیں ڈالا آپ اس میں جو ہے وہ کشمیری میرچ جو ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً آدھی ہو گئی ہے اس کا کونٹیٹی جو ہے اب میں اس میں سرکا ایڈ کر دوں گے اب میں اس کو مزید اچھی طرح سے 10 منٹ تک پکاؤں گی اور یہ دیکھیں میں نے اس کو 10 منٹ تک مزید پکا لیا ہے اب میں اس میں کونٹیٹ جو میں نے لیا تھا وہ میں نے گھول لیا اس کا پیسٹ اب میں اس میں کونٹیٹیٹ کر دوں گی اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لوں گی شاید کیمرے میں اس کا کلر اچھا نہ آ رہا ہو لیکن اس کا کلر بہت ہی اچھا ہے میں نے کوئی اس میں فلیور کچھ نہیں ایڈ کیا کوئی اس میں کلر نہیں ڈالا دیکھیں یہ کتنی پیاری ہماری کیچپ جو ہے نا وہ ریڈی ہے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مجھے کتنی اس میں تھکنس چاہیے یہ دیکھیں کیچپ کی تھکنس جتنی مجھے چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے اب یہ کیچپ ہماری ریڈی ہے میں فلیم کو آف کر دوں گی اب میں اس کو ڈیش اوٹ کرتی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے بہت ہی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے اور ذائقہ اتنا اچھا ہے کہ آپ جب بنائیں گے تو آپ بزار کی کیچپ کبھی نہیں کھائیں گے مطلب میرے گھر میں باہر کی کیچپ کوئی بھی نہیں کھاتا مطلب بیسکلی مجھے ہود اور میرے ہزمنڈ کو بھی جو ہے نا یہ کیچپ جو ہے گھر کی بنی ہوئی جو ہے نا بہت پسند ہے آپ اس کو گھر پہ بنائیں سیزن میں ٹیماتر جب آتے ہیں تو آپ سیزن میں بنا کے اس کو رکھ لیں فریز کر لیں اس کو یہ دیکھیں ناظرین ہماری کیچپ جو ہے وہ ریڈی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی رہو گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دیں اجازت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی حدود میں حضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ